اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو نماز کا جو ترجمہ ہوتا ہے یعنی نماز میں جو جو چیزیں آپ پڑھتے ہیں ان کا معنی اور ان کا مطلب کیا ہوتا ہے بہت سارے ہمارے بھائیوں کی طرف سے بار بار یہ سوال کیا گیا کہ حضرت آپ نماز کا ترجمہ بتائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج میں آپ کو نماز کا ترجمہ بتاؤں گا کہ نماز میں جو جو چیزیں آپ پڑھتے ہیں ان کا معنی اور مطلب کیا ہے تاکہ جب آپ ان کے معنی اور مطلب کو سمجھیں تو آپ کو نماز میں زیادہ دلچسپی ہو اور آپ کا دل زیادہ لگا رہے تو نماز میں جو سب سے پہلی چیز پڑھی جاتی ہے وہ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ اکبر کا معنی تقریباً سبی کو معلوم ہوگا جس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اس کے بعد جب ہم اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باد لیتے ہیں یا ہماری بہنیں سینے پر باد لیتی ہیں تو اس کے بعد ہم سنا پڑھتے ہیں سنا کیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے اے اللہ تیری ذات اور تیری ہی لیے تمام تعریفیں ہیں تیرا نام بلند و بالا ہے اور تو بڑا بزرگ ہے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اس کے بعد ہم تعوض پڑھتے ہیں یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو تعوض کہا جاتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہ اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود کے مکروف ریو سے اس کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم والا اس کے بعد ہم سور فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں سور فاتحہ بھی آپ پڑھ لیجئے سن لیجئے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدین السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم ولواللین جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے جو رحمان ہے رحیم ہے اور مالک یوم الدین یعنی روز جزا کا مالک ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اہدین السراط المستقیم ہمیں اس راستے پر چلا جو کی سیدھا راستہ ہے سراط الذین انعمت علیہم ان کے راستے پر جن پر تُو نے انعم فرمایا غیر المغدوب عالیہم ملوضولین نہ کی ان کے راستے پر جن پر تُو نے غزب کا اظہار فرمایا اور جو کی راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اس کے بعد ہم پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اور کسی سورت کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک سورت کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں سورت القوسر کا ترجمہ اس کو آپ دھیان سے سن لیں اور اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کسیر عطا فرمایا اور کسی نے ترجمہ کیا ہے کچھ علماء نے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کوسر عطا فرمایا تو آپ اپنے رب کے لئے نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے بے شک تمہارا دشمن ہی ابتر رہے گا تمہارا دشمن ہی خسارے میں رہے گا اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر کا معنی آپ کو بتا دیا گیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے رکو کی جو تسبیح ہے یعنی سبحان ربی العظیم اس کا مطلب ہے کہ پاک ہے میرے رب کے ذات جو کہ عظیم مرتبے والا ہے اس کے بعد ہم سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اڑتے ہیں جس کا معنی ہے کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کی اس کے بعد ہم کہتے ہیں ربنا ولک الحمد یا کچھ لوگ کہتے ہیں اللہم ربنا ولک الحمد یا کہتے ہیں اللہم ربنا لک الحمد تینوں صحیح ہے تینوں حادیث مبارکہ میں آیا ہوا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے اللہ اے ہمارے رب تیرے ہی لئے تمام تعریفیں ہیں پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں اور سجدے کی تسبیح یعنی سبحان عربی العالی پڑھتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کہ پاک ہے میرے رب کی ذات جو کی بہت ہی بلند مرتبے والا ہے اور اس کے بعد پھر سے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہونے کے بعد ہم پھر سے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ کو بتا دیا گیا اب دوسری رکعات جب آپ پڑھیں گے تو آپ اس میں کسی سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کے آپ تلاوت کریں گے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک سورت کا ترجمہ بتا رہا ہوں وہ ہے سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ وہ اللہ جو کی اکیلا ہے اللہ السمد اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ تو اس کے کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کے اولاد ہے ولم یکل لہو کفون احد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہمسر اور اس کا کوئی برابر نہیں ہے پھر اس کے بعد رکع اور سجدہ کریں گے رکع اور سجدہ کی آپ کو بتا دیا گیا کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے تو اور قادے میں جب بیٹھیں گے تو قادے میں بیٹھنے کے بعد آپ کو اتحیات پڑھنا ہے اتحیات بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ بتاتا ہوں اتحیات للہ والصلاوات والتیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسول تمام قولی فعلی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہیں یعنی جو کچھ ہم اپنے زبان سے کہتے ہیں عبادت کرتے ہیں نمازوں میں پڑھتے ہیں وہ بھی تمام اللہ کے لئے ہیں جو ہم اپنے کام کرتے ہیں اٹھنا بیٹھنا رکو میں وہ بھی تمام کے تمام اللہ کے لئے ہیں اور مالی عبادتیں جو کہ ہم زکاة و خیرات و صدقات وغیرہ دیتے ہیں وہ بھی تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہیں اور آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں نازل ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس کے بعد آپ درودِ ابراہیم پڑھتے ہیں درودِ ابراہیم کا بھی ترجمہ آپ سمات کر لیں اور پہلے درودِ ابراہیم سن لیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اولا آپ کے آل پر جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے اس کے بعد جو دوسرا ہم پڑھتے ہیں درود کا حصہ یعنی اللہ مبارک علی محمد اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پر جیسے کہ برکت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے آل پر بے شک تو تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی والا ہے اس کے بعد ہم دعا معصورہ پڑھتے ہیں دعا معصورہ کئی سارے ہیں لیکن میں آپ کو ایک دعا معصورہ پڑھ کر کے اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں دعا معصورہ یہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا یعنی میں نے بہت زیادہ گناہ کیے اور سوائے تیرے اور کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے لہٰذا تو اپنی خاص بخشی سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما دے بے شک تو ہی بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا مہربان ہے اس کے بعد ہم دائنی طرف سلام پھیرتے ہیں پھر بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پر سلامتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت نازل ہو یہ تھا نماز کا ترجمہ جو تمام لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ جب بھی ہم نماز پڑھیں تو نماز میں جو بھی چیزیں ہم پڑھتے ہیں وہ تمام کی تمام چیزوں کا معنی جب ہم جان کر کے نماز کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جو نماز ہے اس میں ہمیں بہت زیادہ لطف اور مزہ آئے گا لہٰذا اب آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو سنا اور آپ کو اچھا لگا تو آپ اپنے دوستو احباب کو بھی اس کے لئے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ انہیں بھی نماز جو پڑھتے ہیں ان کا معنی معلوم ہو جائے